دوسری بات یہ ناظرین کہ یہ تو کے پی کی حد تک تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن کیا پی ٹی آئے نے اس بات کی بھی تحقیقات کی ہیں کہ سور چودری صاحب جو پنجاب سے الیکٹ ہوئے ہیں وہ کس طرح الیکٹ ہوئے آیا انہوں نے بھی کوئی ایسے اگر یہ الزام ہی ہے کہ ووڈ خریدے گئے ہیں تو کیا سور چودری صاحب جن کے پیس یقینا پیسوں کی کمی نہیں ہے اور وہ سب حلال کا پیسہ ہے لیکن پھر بھی یہ سوال ذہن میں آتا ہے ممکن ہے کہ بلکل غلط ہمارا سوال ہو لیکن بھارل سوال ہے اور کوئی سوال سٹوپڈ نہیں ہوتا تو یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ آیا پی ٹی آئی نے کوئی اس بات کی بھی تحقیق کی ہے کہ سور چودری صاحب کو کس طرح یہ کامیابی حاصل ہوئی پنجاب اسیمبلی میں یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے اور اس کا بھی ہمیں جواب ملنا چاہیے اگر پی ٹی آئی ان کی تحقیقات یہ کہتی ہے اور میرے خیال میں سور صاحب کو بھی ایک شو کاؤز نوٹس دینا چاہیے اگر کوئی ثبوت نہیں بھی ہے تب بھی ایک شو کاؤز نوٹس دے دینا چاہیے فضل سیکف یہ کہتے ہیں کہ ایک موشن بھارل کرنا ہے اور اس کے حساب سے ایک شو کاؤز نوٹس دے دیں اور ان سے پوچھ لیں اور وہ بھی میرے خیال میں ہمارے اتمنان کیلئے بہت ہوگا کہ چودری صاحب اپنا نقطہ بیان کریں اپنا جو بھی ہے ان کی پوزیشن اور وہ صاف کھلے طریقے سے کہیں ان رائٹنگ کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اور جو بھی ووٹ مجھے ملا ہے اس میں کوئی پیسہ استعمال نہیں ہو تاکہ ہمیں بھی اتمنان ہو کہ جہاں پی ٹی آئے کو انصاف کے تقاضے چاہیے کیونکہ ان کی یقینا سینٹ میں کے پی سے سات سیٹے ہونی چاہیے تھیں یا چھے ہونی چاہیے تھیں جبکہ ان کی زفعے جو سیٹے ہیں وہ جیتے ہیں وہ پانچ ہیں تو بھارل جہاں ہارنے کا دکھ ہے وہاں اس بات پہ بھی میں سمجھتا ہوں اخلاقی تقاضہ یہ ہے کہ جہاں جیت گئے ہیں وہاں بھی قویسٹنز ریس کرنے چاہیے کہ آپ کس طرح جیت گئے کیونکہ وہاں بھی جو معروضی حالات تھے وہ تو پی ٹی آئے کے فیور میں نہیں تھے تو یہ بھی بات اگر اصولوں کی بات کرنی ہے تو پھر یہ بھی ایک اصولی سوال ہے جو کہ اس زمن اٹھتا ہے تیسرا سوال ناظرین وہ بھی بڑا اہم ہے کہ چلیں یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اگر یہ واقعی جو الزامات ہیں وہ ٹھیک ہیں درست ہیں تو پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ پیسے جو کہا گیا ہے یہ پھر دیئے کس نے انہوں نے تو اپنا ووٹ بیچا لیکن ووٹ خریدنے والا کون ہے وہ بھی سامنے آنا چاہیے کیونکہ یہ انف نہیں ہے کسی بھی کاروائی کے لیے کہ آپ ایم پی ایس کے خلاف تو کاروائی کر لیں کہ انہوں نے اپنا ووٹ بیچا ہے لیکن دوسری طرف ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ ووٹ خریدہ کس نے ہے اگر یہ بھی معلوم ہو جائے اور اگر ایویڈنس ہے کہ ووٹ کس نے خریدے ہیں تو پھر تو بہت سے سوالات اس سے اور بھی جنم لیں گے لیکن فلحال بنیادی سوال ایک یہ بھی ہے کہ ووٹ خریدے ہیں